اور اس کو میں گنڈم کرتا ہوں اور کوئی بھانا ہوتا شکر ہے یہ بھی ایک چارلی لگایا کہ دفتر کے اندر انسان کیوں کھڑے ہیں کہ آپ کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے سیاسی دفتر ہے اور وائرنگ اور یہ چیزیں چیک کرنی ہے تو سی ڈی اے جو ہے وہ اپنی بلڈنگز کی اور باقی سرکاری بلڈنگز کی چیک کرے میں ان کو لے جاؤں آپ کا اے بلوک سے لے کے باقی سارے سیکریٹریر جو ہیں وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں جہاں پہ منسٹرز کے دفتر ہیں تو کسی بھی ٹائم آپ بیٹھے تو آپ کو چوہوں کی بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں اوپر چھتوں میں یہ آپ کے سپاک سیکریٹریر کی میں بات کر رہا ہوں کسی بھی منسٹر کے آفس میں کسی بھی سیکریٹری یا ڈیپٹی سیکریٹری کے آفس میں چلے جائیں وہاں پہ یہ علاقات ہیں وہاں پہ مجھے ایک دکھا دیں کہ وہاں پہ کوئی فائر اسٹینگوشن کام کرتا ہو جو انماریاں ان کی بھری پڑی ہیں فائلوں سے وہ فائر ہیزرٹز بنے ہوئے ہیں وہاں وہی پہ ہیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر سالن بھی تلکاری بھی گرم ہو رہی ہوتی ہے اور وائرنگ اوپر کھڑی ہوتی ہے وہاں ہی پہ پانی ہوئے وہ چائے کا ابل روت ہے کون سی یہ بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں کس کو بے اکیف بنا رہے ہیں یہ اور ان کو شرم آنی چاہیے بہن جاری طور پر ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا دفتر انہوں نے استحصیل کیا ہمارے رہو حسن صاحب ہیں ہمارے اپاک ہیں اسامہ ہیں ہمارے جتنے ورکرز ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کو انہوں نے اریسٹ کیا خواتین کو اریسٹ کیا اور جو ایس ایس پی آپریشن ہیں میرے خلال اکسلام اس کا نام ہے وہ اور مصبہ ایس ایچو وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنی ٹویٹ میں پیتھلوجیکل لائریں چھوٹے ہیں وہاں پہ میں بیٹھا رہا اور اس ایچو مصبہ نے ہلفن ہمیں کہا تھا کہ یہاں پہ وہ خواتین نہیں ہیں میرے ساتھ عاملہ صاحبہ تھی لین صاحبہ تھی ایڈوکیٹس اور بخاری صاحب تھے اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہمارے ساتھ وہ خواتین نہیں ہیں اور وہیں پہ وہ خواتین تھی ہیں کرنیل سورسز نے ہمیں بتا دیا تھا ان کے لئے چاہے پانی وہ خود منگاہ کی کنگاری تھی ان کے لئے آ رہا تھا اور انہوں نے جناب ان کو پیچھے لکھا پہ رکھا ہوا تھا غیر قانونی حراست پہ رکھا ہوا تھا ان میں سے تیرہ میں سے گیارہ خواتین کو راپ انہوں نے چھوڑا تین بجے اور ان کی آج بھی دیا تو یہ ان کا حال ہے اسلام آباد پولیس آئی جی یہ سب کے سب اس وقت ٹاؤٹس بنے ہوئے ہیں یہ سرکاری ملازمین یہ پبلک سرونٹس نہیں ہیں یہ شہبار شریف پر انہوں کے ٹاؤٹس بنے ہوئے ہیں پرسنل ملازم ہیں اچھا سر کل جمعہ ہے اور جمعہ فوق ہیں اور سوال یہ بھی میں کہتا ہے چلو میں اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا تھا کہ جتنے سرکاری ملازمین جو پولیس اور یہ دیپٹی کمیشنر کے آفیس کے ہیں ان کا ہم لوگ ان کو ٹریک کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل یومن رائٹس اورگنیزیشنز ان کے نام ضرور لکھیں کیونکہ یہ یومن رائٹس فائیلیشنز میں انوالڈ ہے اللیگل ایبڈکشن میں اور ان کو پروسس کرنا چاہیے اچھا سر کل جمعہ ہے اور جمعہ کو آپ نے ملک کے ریسجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورس سے رجوع کیا ہوا ہے تحال کی جات نہیں نہیں سکی تو اس کو امکلیمنٹ کریں گے اور ملک کے ریسجاج ہوگا؟ بلکل ہوگا ہمارا ہوگا پور امن اتجاج ہوگا سیاسی پارٹیوں کا ساری ہماری جو تحریک تحق و ضیعہین پاکستان ہے اس کو پلیٹ فارم سے ہوگا ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں ہم لوگ اپنا اتجاج کریں گے اور کس کی خلاف ہے ہماری جو اسیران ہے جو اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو گوشرا بیوی کو ہمارے ماردوات خواتین نسیران ہیں ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف جو یہ حکومت لائی ہے ان کی غلط پولیسیز لائی ہیں اور جو اس وقت پاکستان میں امن چاہتے ہیں امن کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں اور ان تینوں چیزوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پری اینڈ پیر ٹانسپیرنٹ آزادانہ ملصفانہ فلپ اور جنرل الیکشن سار لاکسی بتائیے گا چیف چسز قادی فائل سار کے خلاف جو جیس اس کے میٹی ہے اس میں درپاس ظاہر کر دی گئی ہے چیف چسز آمیر فارون اسلام بہت ہے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی شخص ہے مرحبہ ہماری لیگر ٹیم لگی ہوئی ہے کیونکہ میں باقی آپریشنل ایشوز کو دیکھ رہا تھا ابھی ہماری مطلوبی اس میں میں چکھ سار یہ بتائے گا کہ کل ہم نے دیکھا پشاور میں آپ کے دو سوشل میڈیا کے کارکنان کو اٹھا دیا تو آپ کے اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کون اٹھا ہے فائی نے اٹھا ہے ملکل خلط اٹھا ہے خلط اس چیز پر اٹھا ہے اور میری علی امین خان کو مہر اوڈال کو کال کی تھی میری بات نہیں اس سے کی اور بلکل انہوں نے غلط اٹھا ہے بلکل نہیں ہوتا ہے رضوان احمد جو آپ کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں وہ ابھی ان کی کوئی ظاہر کی ہے گرفتاری کوئی کسی قسم کا نہیں پتا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تحویل میں انٹیلیجنس ایجنسیز پانچ ہیں پاکستان میں آئیس آئے ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے ایف آئی او ہے اور سپیشل برانچ ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ایک انٹیلیجنس ایجنسی دوسری کی تحویل میں بھی دے دیتے ہوگی کوئی پتہ نہیں پورا پاکستان میں آپ سمجھ لے کے ایک قسم کا جگار سسٹم لگا ہوئے کوئی آئین اور قانون کی پالا دستی نہیں ہے